دیکھیں اگر نشت احسانی آپ کے ذہن میں ہے تو ایک نوجوان اگر تیہ کرتا ہے کہ میں اپنا یہ پروفیشن تج کر اور صرف اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کی کتاب کے پڑھنے پڑھانے کے لیے وقف کرتا ہوں تو موجودہ حالات میں یہ سب سے بڑی ہجرت ہے پروفیشن ہے کوئی عالی کیریئر نظر آ رہا ہے امکانات ہیں دنیاوی عزت ہے وجاہت ہے دولت ہے بہرحال وہ سب کو اتنی تو نہیں ملتی لیکن یہ کہ آدمی جب اس کو مطلوب بناتا ہے کوشش کرتا ہے تو آخر انسان ہی ہوتے ہیں جو چوٹیوں پر پہنچ جاتے ہیں ان کے کوئی چار ہاتھ اور چار پاؤں تو نہیں ہوتے دو ہاتھ دو پاؤں والی پہنچتے ہیں لیکن یہ کہ انسان کو لمحہ بلمحہ ہجرت کرنی پڑتی ہے اب یہ میں اپنے بارے میں بھی تحلیسا لنعمہ ایک بات آپ سے ارز کر دوں کہ ایک جیومیٹری میں کانسپٹ ہے آپ ادرات کے ذہن میں ہوگا کہ سرکل جو ہوتا ہے اس کے ہر پوائنٹ پر ٹینجنٹ اگر جائے تو اس کا رخ جو ہے بلکل وہ دوسری طرف ہوگا ہر پوائنٹ پر ایک ٹینجنٹ ہے جو کسی اور سمٹ میں لے جائے گا رفتہ رفتہ یہ داریکشن مرتی ہے میں نے ابھی جو یہ مقدمہ لکھا ہے حکمت قرآن کا جو پرچا آپ کے پاس ہے دعوت رجوع القرآن کا تین چار جملے میں نے لکھے جس میں وہ راز کی بات بھی بتائی ڈاکٹر اسلام صاحب والی بات آپ کو بتائی میں نے جو میرا بزاج انہوں نے دیکھا تھا کہ اس کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر تم ادھر نہ آئے ہوتے تو وہاں ہوتے اسی طریقے سے میں نے خود اپنا تجزیہ کیا ہے بارہا میں نے وہاں لکھا ہے کہ یہ میں ہی جانتا ہوں کہ میرا رب مجھے کہاں کہاں سے بچا کر لائے سب سے پہلی حجرت شعوری میں نے کی ہے کہ میرا معاملہ جو تھا میڈیکل پروفیشن میں وہ پیچھے والے لوگوں میں سے نہیں تھا اور میں یقین کے ساتھ یہ جانتا تھا کیونکہ ہر طالب علمی کے زمانے میں اساتحہ میں سے کوئی نہ کوئی کسی کا آئیڈیل بن جائے کرتا ہے میرے آئیڈیل ڈاکٹر امیر الدین تھے سرجنٹ ٹاپ کے اور میں یہ جانتا تھا کہ میں بند سکتا ہوں امیر الدین بلکہ شاید ان سے آگے نکل جاؤں اس لیے کہ اناٹومی کے جو سرجری کے لیے اصل جڑ بنیاد ہے اس کے رگ و پہ میں اتر گیا تھا میں اتنی وہ میرے ذہن کے اندر مستاظر تھی اناٹومی مجھے جب وہ ہمارے ایک پروفیسر آئے ہیں انہوں نے چارج لیا ہے وہ فرس پروفیسنل سے بہت قبل ڈاکٹر توسی انہوں نے جب میرا پرچہ دیکھا ہے تو مجھے ڈسٹنکشن دی اس کے اندر اور پھر وہ ٹائ فائڈ مجھے ہو گیا تھا جب آپ اسلامی کا الیکشن سنی کیاون کا اس میں بہت بھاگ دوڑ کی تھی تو میں پریکٹیکل کا امتحان نہیں دے سکا تھا لیکن میرے پرچے سے اتنے متاثر تھے وہ کہ انہوں نے پیغام بھیجا تھا کہ اگر صرف ڈسٹنکشن ہال میں آ جاؤ حاضری لگوا دو تو میں تمہیں ڈسٹنکشن دے دوں گا ایٹی پرسنٹ سے دلہ مارکس دے دوں گا میں باقی کوئی امتحان نہیں ہوگا تمہارا لیکن ایک لیگل جو ہے شرط وہ تو پوری ہو کہ آؤ تو صحیح امتحان میں یہاں پہ حاضری تو لگے لیکن ڈاکٹر الہی برش مرون نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی تھی اس وقت آئی فائٹ بڑا ڈیڈلی برش سمجھا جاتا تھا کلورو مائسٹین ابھی ابھی اجاز ہوئی تھی تو میں جانتا تھا کہ میں اگر اس ٹریٹ لائن میں جاتا تو میں سرجل ہوتا اس کے بعد آگے چلیے جمعیت میں میں نے کام شروع کیا کچھ صلاحیتیں تھی آخر بولنے کی لکھنے کی اورگنائزیشن کی یہ جن لوگوں کو معلوم ہے پنجاب میں جمعیت کو عوامی دور میں لانے والا واحد شخص میں ہوں مجھ سے پہلے یہ چھوٹا سا ایک حلقہ تھا اس کی کوئی عوامی حیثیت تھی نہیں میں جب بنا ہوں لاہور کا ناظم اور پنجاب کا ناظرین بے ایک وقت تو ایک دم ایکسپلوشن ہوا ہے اس تنظیم اس کے بعد میں نمائیہ ہو گیا جماعت اسلامی کے اندر بھی لوگوں کی نگاہیں مجھ پر اٹھیں تقریریں میری پسند کی جاتی تھی درس قرآن کا میرا شورہ تھا تحریر بھی کر لیتا تھا عظم جو ہے اس کو ایڈٹ کر رہا تھا لیکن میں نے خطرہ محسوس کیا کہ اگر اسی رخ پر میں بڑھ گیا تو میں ایک بہت ہی سستا قسم کا گھٹیا لیڈر بن جا ہوا میں نے کانشیس لی پھر ڈائیورٹ کیا آپ نے اگر یعنی اس جبیت میں جو میرا اس وقت کا کردار تھا اگر وہی جاری دیتا تو میں ایک سیاسی لیڈر بن گیا بلکہ یہ لطیفہ ہے کہ پہلی میری عوامی تقریر جب ہوئی ہے دومبر انیس سوئے کیاون میں مہورانہ اسلائی کی زیر صدارت تھا جمعیت طلبہ کا سارا جلسہ تھا وائی ام سی اے ہال میں یہ فرس پروفیشنل اب سیکنڈ ٹائم میں دے چکا تھا وہ سپلی بینٹری کا امتحان دے چکا تھا ریزلٹ مجھے وہی اس میں وائی ام سی اے ہال میں بتایا گیا ہے کہ تم کامیاب ہو گئے اس وقت میری تقریر کی تھی جو اب بھی جمعیت کے بنیادی لٹریچر میں آج تک شامل ہے ہماری دعوت اور ہمارا طریق کار یہ تقریر میری اس وائی ام سی اے ہال میں تھی نومبر انیس سوئے کیاون میں اسلاحی صاحب کے صدارت تھی اور گود میں ان کی وہ بچی بیٹھی ہوئی تھی جو اب جوان بیٹوں کی والدہ ہے مریم جن کے پاس مولانا رہتے ہیں تو وہ شاید پانچ سال کی تھی چار سال کی تھی اس وقت مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ میری اس پہلی تقریر پر مولانا اسلاحی کا تفسرہ یہ تھا کہ اسرار تو لیڈر بن گیا یہ تو پہلی تقریر تھی لیکن میں نے کونشسلی پھر اپنے آپ کو ڈائیورٹ کیا دوبارہ ہجرت کی سلوخ پر اگر میں چلا تو بس ایک لیڈر بن جاؤں گا سیاسی جیسے ہوتے ہیں سستے قسم کے لوگ نہ فکر کی گہرائی نہ شعور بس شعور اور ہنگامہ اور بس وہ چلت پھرت اس سے میں اسلاحی صاحب اس وقت امیر جماعت تھے بہرانا معدودی جیل میں تھے میں جیسے ہی ریزلٹ میرا آیا ہے فائنل ایم بی بی ایس کا ان کے پاس گیا کہ ریزلٹ آ گیا میں اب فارغ ہوں اور آپ بتائیے کہ میں اب کیا کم ہوں تو ان کے الفاظ یہ تھے ان کا اپنا ایک مزاج ہے کہ میں تمہیں یہاں جتنے بھی یہ ہمارے جماعت کے تھے اس وقت کئی یہ گشتی شفاق آنے بھی تھے ایک دو ڈسپینسریاں بھی تھیں ان کے اوپر میں اوور آل انچارج بنا دیتا ہوں تمہاری معاش کا یعنی تنخواہ وہاں سے ملتی رہے گی باقی اپنی ساری امنگ سیاست کے میدان میں پوری کرو یہ گویا کہ میرے لئے اور زیادہ وہ لیکن میں نے تیہ کیا میں لاہور رہوں گئی نہیں اس راستے کو کونشسلی چھوڑا ہے میں نے مجھے اب تک یاد ہے میں اپنی کتاب کے اوپر وہ بنایا کرتا تھا کافی کے اوپر کافی ارتے تک وہ کافی ہیں میرے پاس محفوظ بھی رہی ہے جیسے چوسر کی سڑک ہوتی ہے اس وقت میں یہاں کھڑا ہوں ایک راستہ میرے لئے یہ ایک راستہ یہ ایک راستہ یہ ایک راستہ یہ کونشسلی پھر میں نے سیلیکٹ کیا کہ نہیں مجھے اس راستے پر ہی جا اس کے بعد جماعت اسلامی کا معاملہ تھا تو یہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا اختلاف کرنا مورونا مودودی سے اس وقت جبکہ میری عمر چوبیس برس تھی تو یہ ہجرتوں پر ہجرتیں کی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے پھر نقل مکانی کی ہے میں گیا ہوں ڈاکٹر عثمانی صاحب کے ساتھ اشتراک کے لئے جب کوئی کام آگے کرنا ہے تو کیسے کریں گے مرنہ میڈیکل پریکٹس توبہ کیجئے جس شخص نے محنت کر کے کسی جگہ پر اپنی ایک حیثیت بنائی ہو ایک کلائنٹیج بنا لی ہو وہاں سے ڈاکٹر ہج جائے بھلا میں نے اٹھایا اپنا بشترہ تیہ کیا تو یہ ہجرتیں یوں نہ سمجھئے تو قدم قدم پر ہجرت ہے قدم قدم پر شہادت ہے یہ جو طوفیہ کے ہاں شیر کہا جاتا ہے کہ کشتگانے خنجرے تسلیم راہ ہر زماز غیب جانے دیگرست اللہ کا جو حقیقی بندہ ہے وہ تو ہر وقت اپنی جان پیش کرتا اللہ کے حضور میں اسے کوئی ایک شہادت نہیں لاکھوں شہادتیں دنیا میں نصیب ہوتی نہیں میں معلوم اس وقت اپنے آپ کو اس نے ہلاک کر دیا ہے اللہ کی نگاہ کے لیے پھر ایک نئی جان ملی ہے پھر وہ ہلاک ہوگی تو یہ تو در حقیقت ایک ہی دم سولے کی طرح بھڑکتا بجانا نہیں ہے مسلسل جلنا اور مسلسل جو ہے ہجرت اور جہاد ہجرت اور جہاد یہ تو کانٹینویس پروسس ہے بندہ مومن کی زندگی کا کوئی لمحہ اس دونوں سے جو کہ ایک ہی عمل کے دو روخ ہیں ان سے کبھی خالی ہوئی نہیں سکتا موسیقی رمضان بحیاتی شمع لما ماتی یا رب دعاتی تقبلها عطول رمضان برحمن موسیقی